السلام علیکم ناظرین کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی دولت اور لائف سٹال دیکھ کر ان سے امپریسیو ہونے لگتے ہیں لیکن اصل زندگی میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ناظرین آج ہم دنیا کے پانچ ان مشہور شخصیات کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے خود کو دولت مند ظاہر کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارہ لیا دنیا کے سب سے کامیاب ترین ریپر 50 سینٹ ویل آخر ایک دن بے نکاب ہو گیا 50 سینٹ نے پیسوں کی نماش میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اکثر فوٹوز میں ان کو پیسوں کے اردگرد بھی دیکھا جاتا تھا لیکن ایک کورٹ کیس میں جب 50 سینٹ پر 60 ملین ڈالر کا جرمانہ لگا تو اس میں جج کے سامنے اتنے پیسے دینے سے انکار کر دیا جب جج نے 50 سینٹ سے ان پیسوں کے بارے میں پوچھا جن کے ساتھ ان کی فوٹوز تھی تو 50 سینٹ نے خود ہی اپنے ہی بول بٹے کھول دیئے 50 سینٹ نے دریافت کیا کہ وہ پیسے جس کے ساتھ وہ فوٹوز بناتا تھا وہ اصل میں اس کے نہیں بلکہ دوستوں سے مانگے ہوئے پیسے تھے جو اس نے فوٹوز لے کر واپس کر دیئے سین کنگسٹن ایک جانا مانا امریکن سنگر ریپر ہے اور کورٹ پروڈویسر ہے اس کے کئی ایسے سونگ جو دنیا بھر میں ہٹ ہوئے سین کنگسٹن کو سونے سے بہت پیار تھا اور کئی مرتبہ اس نے سونے کی نماش بھی کی بدقسمتی سے یہی سونہ ایک دن اس کا گریب ہونے کا بھانڈا پھوڑ بیٹھا 2018 میں نیوار کے ایک جولر نے سین کنگسٹن کی کرموٹسو کر دیا جولر نے بتایا کہ سین کنگسٹن ہمارے پاس سے تین لاکھ ڈالر کے زیورات لے گئے ہیں اور بدلے میں ایک چیک دیا ہے جس میں پیسے ہی نہیں ہیں جب ٹی ایم زی نے سین کنگسٹن سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ میں نے ابھی تک پیسے اس لیے نہیں دیے کہ میرا سارا بزنس میری ماں سبھالتی ہے اور وہ اکثر بیزی رہتی ہے لیکن جب کورٹ نے تحقیقات کا حکم دیا کہ معلوم پڑا سین کنگسٹن کے اکاؤنڈ میں پچاس ڈالر بھی نہیں ہیں اپنے آپ کو انویسٹر اور پیس ملٹی ملین ڈالر کمپنی کا ایڈوائزر ظاہر کرنے والا ٹائی لوپز یوٹیوب پہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ امیر دکھاتا ہے اپنی کامیابی کا راز یہ چند کتابوں کی صورت میں یہ لوگوں کو بھیجتا ہے کئی لوگ اس کی لائف اسٹال سے امپریسیو ہو کر اس جیسا بننے کے لیے اس کے کتابیں خریدتے ہیں ایک مرتبہ ٹائی لوپز نے اپنے خوبصورت علیشان گھر کی ویڈیو بنائی کئی لوگوں نے ٹائی لوپز کو رنگ آتوں لے لیا ان کا کہنا تھا کہ یہ گھر پہلے سے پراپرٹی ویب سائٹ پر رینٹ کے لیے پڑا ہے جو ٹائی لوپز نے یقین رینٹ پر لیا ہوگا کئی لوگوں نے یہ بھی گمان کیا کہ اگر ٹائی لوپز یہ گھر رینٹ پر لے کر ویڈیو بنا سکتا ہے تو ضرور یہ گاڑیاں بھی رینٹ پر لیوں گی بے شک ٹائی لوپز کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ یہ تمام چیزیں رینٹ پر لے سکتا تھا لیکن یہ اتنا امیر نہیں تھا جتنا وہ دکھا رہا تھا ہانگ کانگ سے تعلق رکھنے والی یہ موڈل اپنے شانہ لائف اسٹال کی وجہ سے کافی مشہور ہے سیٹل کے انسٹاگرام پر ایک لاکھ ستر ہزار فالورز ہیں جس پر یہ اپنی فورن ٹریپس کی فوٹوز شیئر کرتی ہیں جس کو دیکھ کر اس کی انسٹاگرام فالورز خوب انٹرٹینمنٹ ہوتے ہیں لیکن اس موڈل کا بانڈا تب بھوڑا جب ایک مرتبہ اس نے اپنی اٹلی کی ٹریپس کی فوٹوز پوسٹ کی جن کو دیکھ کر ان کے فالورز کو شک ہوا معلوم پڑا کہ سڈن لی نے ایک آسٹرین کمپنی کے ویب سائٹ سے فوٹوز اٹھا کر اس کو کروب کر کے پوسٹ کر دیا تھا جب اس کے فالورز کو مزید تشویش ہوئی تو معلوم پڑا کہ سڈن لی نے پہلے بھی کئی مرتبہ ان کے ساتھ ایسا دھوکہ کر چکی ہے آخر کار اس موڈل کو اپنے انسٹاگرام سے نوے فوٹوز ڈیلیٹ کرنے پڑے لیکن اصل حقیقت سامنے آ چکی تھی کہ سڈن لی اتنی دولت مند نہیں ہے جتنا وہ دکھاتی ہے جونی میچل ایک برٹش رنٹنگ ریالٹی شو لف آئیلینڈ میں آنے کی وجہ سے کافی مشہور ہوئے جونی اپنے انسٹاگرام پوسٹ کے مطابق ایک انتہائی آیاشی زندگی گزارتے ہیں جس میں اس کو مہنگی گاڈیاں ٹریک کرتے فرسٹ کلاس میں سفر کرتے اور فائف سٹار ہوتل میں ڈینر کرتے ہوئے دکھا جا سکتا تھے ٹی وی شو میں آنے سے پہلے اس نے بتایا تھا کہ اس کے شو میں آنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کو گھر سے باہر رہنے کی مختلف جگہ اکیلے گھومنے کی عادت ہو چکی ہے اور یہ ہی اس کا لائف اسٹال ہے لیکن جونی کی کسی قریب رشتہ دار نے سارا بانڈا پھوڑ دیا معلوم پڑا کہ وائٹ مرسیڈیز جونی کی نہیں بلکہ والد کی ہے اور یہ خوبصورت گھر اصل میں ایربین پیسے رینٹ لیا ہوا ہے مختلف ازوٹک لوکیشن پر جانے کی فوٹوز دراصل کچھ سال پہلے کی تھی جب اس کی پرانی گرل فرینڈ اپنے خرچے پہ گھومانے لے گئی تھی تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بے لیکن کو ضرور دوائیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی